موسیقی شیخ الاسلام مفتی محمد تکی عثمانی نہ صرف پاکستان بلکہ عالمی اسلام کی نامور غیر متنازعہ اور مستنط و معتبر علمی شخصیات میں سے ایک ہیں جن کی علمی دینی اصلاحی تربیتی خدمات کا دیرہ کار پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے یہ ملک پاکستان کے خوش قسمتی ہے کہ ایسے عظیم شخصیت اس ملک کے حصے میں آئی جس کے سبب ملک پاکستان کا نام عربو اجن میں روشن ہوتا ہے رشتہ دینوں ان پر ہونے والے قاتلانہ حملے نے نہ صرف پورے ملک پاکستان کی عوام کو ہلا کر رکھ دیا بلکہ پوری دنیا میں اس واقعے کی شدید مضمت کی گئی اور حضرت مفتی صاحب کی سلامتی پر اللہ تعالی کا خصوصی شکر ادا کیا گیا شیخ الاسلام مفتی محمد تاکی عثمانی صاحب کی شخصیت ملک کا قیمتی ترین سرمایہ ہے ان کی خدمات نہ صرف مذہب کے لیے قابل ذکر ہیں بلکہ ملک کی معاشی اور قانونی موشگافیوں کے سلجھاؤ اور اسلامی قوانین کے مطابق ملک کے نظام کو چلانے کے سلسلے میں بھی نہایت قابل قدر ہیں جس کے سبب ان کی شخصیت کو ملک میں ہر سطح پر احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے حضرت مفتی صاحب کی تعلیمی خدمات کا یہ عالم ہے کہ دنیا کے اکثر بڑے بڑے ممالک کے نہ صرف وہ خود سفر کر چکے ہیں بلکہ وہاں کے تلامزہ اور مستفیدین کا حلقہ بھی موجود ہے حضرات علماء اکرام کسی بھی ملک کو ملت کا عظیم سرمایہ ہوا کرتے ہیں ان کا وجود اہل ملت کے لیے نعمت عزمہ ہوتا ہے ان کا اخلاص اور ان کی ہدایات سے اقوام کو سیدھے راستے کے نقوش معلوم ہوتے ہیں ان کے اخلاص اور دردمندی کی بدولت کئی فتنوں کے دروازے بند رہتے ہیں گزشتہ طویل عرصے سے علماء اکرام پر قاتلانہ حملوں کا سلسلہ کافی حد تک رکھ چکا تھا مگر اب شیخ الاسلام مفتی تکی عثمانی صاحب جیسے غیر متنازع اور بے ضرر شخصیت پر قاتلانہ حملہ مجرموں کے خلاف حکومت سے نہایت ہی سنجیدہ اور سخت اقدامات کا تقاضہ کرتا ہے یہ واضح ہے کہ یہ حملہ ملک دشمن طاقتوں نے ہی کیا ہے اسی لئے انہوں نے ملک کی معتبر اور غیر متنازع شخصیت کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے حکومت کو چاہیے کہ ملک کی سلامتی کی خاطر اس حملے کے مجرموں اور ان کی پشت پناہی کرنے والوں کو بے نکاب کرے اور انہیں ایک عبرتناک سزا سے دوچار کرے کیمروین متظر خان کے ساتھ ملک عبدالصمی 45 نیوز پاکستان موسیقی